السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آج میں دو فون کا کمبیر کرنے والا ہوں ایک افور ڈیبر رینج ریڈ می نوڈ ٹین والا اور سمسنگ کا جو پریویس فون ہے سیریز کا اے فیفٹی ون والا کیا ہو اس کو بائی کرنا چاہیے دونوں کا میں تھوڑا کمبیریزن کرنے والا ہوں کون سا فون بیسٹ رہے گا آپ کے لیے کس فون میں آپ کو کیمرے پرفومنس اور بیٹری بھی گرہ اچھی مل جاتی ہے اس کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں تو ریڈ می نوڈ ٹین والا فون ہے 8.3 ایم ایم تھکنس پہ ہے اور 178 گرام اس کا ویٹ ہے خافی لائٹ ویٹ سا فون ہے گلکسی اے فیفٹی ون والا جو فون ہے وہ 7.9 ایم ایم تھکنس پہ ہے اور 172 گرام اس کا ویٹ ہے اور اس سے تھوڑا لائٹ ویٹ ہے لیکن اتنا زیادہ آپ کو فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا سپر ایمولیڈ والا ڈسپلی ہے دونوں فون کے اندار اور فل اچھوڑی پلس کی ریزولیشن آپ کو دونوں فون میں مل جاتی ہے اور گریلا گلاس 3 کی سپورٹ فرنٹ پہ ملتی ہے دونوں فون کے اور بیک آپ کو پلسٹیک کی دیکھنوں کو ملتی ہے دونوں فون کے اندر ریڈ می نوڈ ٹین والے فون میں انڈرویڈ 11 آٹ آف تا بوکس ملتا ہے اور جبکہ گلکسی اے فیفٹی ون والے فون میں بھی اپ ڈیٹ مل چکی ہے انڈرویڈ 11 کی ون جو آئی 3.0 کے ساتھ پرفورمس کی بات کی جائے ریڈ می نوڈ ٹین والے فون میں سنیپ ڈراغن 6 78 والا چپ سیٹ ہے جو کہ ابھی لیٹسٹ اسی فون میں یوز کیا گیا ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار اس کے ایمٹو ٹو سکور ہیں اور کافی اچھی جو پرفورمس دیتا ہے اس میں جو کورز لگائے گئے ہیں وہ اے سیونٹی سیکس اور اے فیفٹی فائیب والے ہیں 11 ایم ٹکنولوجی پہ تو یہ ہے لیکن پرفورمس کافی ینیک اس میں آپ کو مل جاتی ہے اور گلیکسی اے فیفٹی ون والے فون میں اگزونوس نائن سیکس سے لیون والے چپ سیٹ ہے جو کہ ٹین ایم ٹکنولوجی پہ تو بنا ہوا ہے لیکن اس میں جو کورز ہیں وہ اے سیونٹی تھری اور اے فیفٹی تھری والے ہیں اس کے ایمٹو ٹو سکور ایک لاکھ سی ازار تک ملتے ہیں آپ کو تو یہ نہیں گیمنگ وغیرہ یہ پرفورمس تھوڑا اچھی لینی ہے تو وہ بھی آپ کو ریڈ می نوڈ ٹین میں مل جائے گی ریڈ می والے فون میں چھار جبی رہم ہے اور ایک سو اٹھائی جبی کی سٹوری جائے ufs 2.2 والی لکسی اے پیفٹی ون والے فون میں چھے جبی کی رہم ملتی ہے پاکستان میں ایک سو اٹھائی جبی کی سٹوری جائے یعنی سٹوری ٹائپ بھی تھوڑا فاسٹ مل جاتی ہے ریڈ می والے فون میں اور دونوں میں سیم رہم ہے lp ڈی ٹی آر 4x والی لیکن دو جبی رہم زیادہ ملتی ہے اے پیفٹی ون والے فون میں تو اس کی پرائس بھی آپ کو ابھی بھی پاکستان میں تھوڑا زیادہ ہی ملے گی دیکھنے کو یوزڈ کے اندر بھی دونویں فون کے اندر بیک پہ چار کیمرے لگائے گئے ہیں ریڈمی والے فون میں مین کیمرہ 48 میگا بکسل کا ہے 1.8 اپرچر کے ساتھ 8 میگا بکسل کا الٹر وائٹ کیمرہ ہے اور دو کیمرے دو دو میگا بکسل کے ہیں 4K وڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس میں 30FPS میں اور گلیکسی اے فیفٹی ون والے فون میں 48 میگا بکسل کا مین کیمرہ 2.0 اپرچر کے ساتھ 12 میگا بکسل کا الٹر وائٹ کیمرہ مل جاتا ہے سمسنگ والے فون میں اور 5 میگا بکسل کا میکرو سنسر ہے 5 کا ڈیپ سنسر ہے اس میں بھی 4K میں وڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں 30FPS میں فرنٹ کیمرہ 13 میگا بکسل کا ہے ریڈمی والے فون میں اور 32 میگا بکسل کا کیمرہ ہے اے فیفٹی ون والے فون میں یعنی اگر آپ کو کیمرے تھوڑا اچھے چاہیے تو سمسنگ والا فون آپ کو زیادہ اچھی تھوڑی پرفورمس دے سکتے ہیں ریڈمی نو ٹین والے فون میں بھی کیمرے کافی اچھے مل جاتے ہیں سٹیڈیو سپیکر ملتے ہیں ریڈمی والے فون میں جبکہ سنگل سپیکر ہے گلیکسی اے فیفٹی ون والے فون میں وائی فائی فائی ہے دونوں فون کے اندر اور بلوٹوث 5.0 والا ہے دونوں فون میں ٹیپ سی کی کنیکٹیوٹی ہے فنگر پینٹ سکینر سائیڈ والے بٹن میں ریڈمی والے فون کے اور اے فیفٹی ون والے فون میں ڈسپلی کے اندر ملتا ہے اور باقی سبھی سنسر دونوں فون میں مل جاتے ہیں جیرو سکوپ گرہ پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری ہے ریڈمی نو ٹین میں ساتھ میں تیتیس وارٹ کی فاؤ چارجنگ ہے جبکہ گلیکسی اے فیفٹی ون والے فون میں چار ہزار ایمیچ کی بیٹری اور پندرہ وارٹ کا فاؤ چارجر ہے تو گلیکسی اے فیفٹی ون والا فون دوزار انیس میں آیا تھا جبکہ ریڈمی والا فون لیٹس ٹیت تیس ہزار پانچ سو تک آپ کو اوفلین مارکٹ میں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے جبکہ اے فیفٹی ون والا فون یوزٹ کے اندر بھی آپ کو پینتیس ہزار یا اس سے تھوڑا اوپر ہی آپ کو ملے گا تو وہ بھی اگر اچھی کنڈیشن میں ملے تو تب ہی بائے کرنا ادروائز میرا سٹریٹ پینین ہے آپ ریڈمی نوٹ ٹین کو لے سکتے ہیں اگر آپ کو کیمرے اوورال پرفارمس گیمنگ بھی چاہتے ہیں ڈسپلی بھی اچھا ہو تو کافی یہ ایک اچھا اپشن ہے اگر آپ یوزٹ میں سمسنگ کے فین ہے اے فیفٹی ون کو بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کافی اچھا ہے کیمرے بھی آپ کو تھوڑا ریڈمی والے فون سے اچھے مل جائیں گے لیکن پرفارمس میں تھوڑا آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی اور بیٹری آپ کو پرفارمس میں کم ملے گی سمسنگ والے فون میں اور فارس چارجنگ بھی نہیں ہے ادھر پندرہ وارٹ کا فارس چارجر دیا گیا ہے تو اپنے پینین کی بات کروں میں نیا ڈبا پیک فون چاہیے افورڈیبل پرائس کے اندر تو ریڈمی نو ٹین کافی اچھا اوکشن ہے آپ کو کونسا فون اچھا لگا ہے ان دونوں میسیجیاں کونسا فون یوز کر رہے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا وڈیو چھ لگی ہو لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آنکسٹ وڈیو میں اللہ آفیس